آٹھ فروری کے انتخابات کے لیے انتخابی سامان، بریزائیڈنگ، افسران اور پولنگ عملے کو آج دیا چاہے گا ملک میں انتخابی مہم ختم، اشتہارات اور دیگر تحریری مواد کی الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا پر تشیر پر بھی پابندی آئے ووٹ کے لیے اصلی شناکتی گارڈ لازم، زائد المیاد شناکتی گارڈ پر ووٹ ڈالا جا سکے گا ووٹ اس پولنگ سٹیشن کی معلومات کے لیے اپنا قومی شناکتی گارڈ نمبر ترہ سی سو پر ایس ایم ایس بھیج کر بھی حاصل کر سکتے ہیں حکام کے مطابق الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے پولنگ کل ہوگی پولنگ صبح آٹھ بجے سے شروع ہو کر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری دہے گی بارہ کروڑ پچاسی لاکھ سے زائد ووٹرز قومی اور چاروں صبحی اسمبلیوں کے آٹھ سو پچپن حلکوں میں امیدواروں کا انتخاب کریں گے چار حلکوں میں امیدواروں کے امبات کی وجہ سے پولنگ ملتوی کر دی گئی قومی اسمبلی کے حلکہ این اے آٹھ باجوڑ پی کے بائیس باجوڑ پی کے اکیانوے کوہارٹ اور پنجاب اسمبلی کے حلکہ پی پی دو سو چھاسٹ رحیم یارخان شامل کل ملک بھر میں عام تحتیل ہوگی ہیں ملک بھر میں سولہ ہزار سات سو چھاسٹ پولنگ سٹیشن انتہائی حساس جبکہ انتیس ہزار نو سو بچاسی حساس قرار پولنگ سٹیشن بر امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پریزائیڈنگ افسران کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اخترار دیے گئے ہیں حساس سرین پولنگ سٹیشنوں کے باہر پاک فوس تائنات ہوگی عام انتخابات کے نتائج کی ترسیل اور تدوین کے لیے الیکشن منجمنٹ سسٹم استعمال کیا جائے گا پریزائیڈنگ آفیسر فارم پینتالیس پر خود اور پولنگ ایجنڈ سے دسخط کرائیں گے دسخط کے بعد پریزائیڈنگ افسران فارم پینتالیس پولنگ سٹیشن کے باہر آویزہ کریں گے چیف الیکشن کمیشور سکندر سلطان راجہ کا فارم پینتالیس سے متعلق پیغام کہا فارم پینتالیس سے متعلق ہدایات پر عمل نہ کرنے والے پریزائیڈنگ آفیسران کے خلاف خاروائی ہوگی پریزائیڈنگ آفیسران فارم پینتالیس پر پولنگ سٹیشنوں پر ووٹنگ کے گنتے کے بعد نتیجہ درج کرتے ہیں عام انتخابات کی پرامل ننکات کے لیے لاہور قصور اور شیخ بورا میں پاک فوج کے دستے تائنات کر دی گئے ہیں منڈی بہاودین، چکوال، چہلم اور سرگودہ سمید دیگر ازلام میں آج فوجی دستے پہنچ جائیں گے پاک فوج کا ملک کی مختلف لاکھوں میں فلیک مارچ پاک فوج کے دستے کوئک رسپانس فورس کے طور پر لٹھ رہیں گے بہت ٹھوکرے کھائیں ہیں لیکن ایشن ٹائگر بننا ہے یہ یوت ہی ملک کو ایشن ٹائگر بنائے گی نواز شریف کا شہباز شریف کے حال کا انتخاب وہ کھوڈیاں قصور میں جلسے سے خطاب کہا کہ کھوڈیاں کے سڑکے پیرس کی سڑکوں گمات دیں گی کھوڈیاں والوں نوٹ کر لو اسی جگہ پر آپ کو سٹیڈیم بنا کر دیں گے جلسہ گاہ کی جگہ پر پرکٹ سٹیڈیم بنائیں گے پرکٹ میچ میں اوپننگ بیٹر کے طور پر کھیلیں گے شہباز شریف سے دانش سکول، اسپتال، انیورسٹی کا لکھوائیں گے منصوبوں پر کتنا خرچہ آ جائے گا بیس سرم روپے آپ پر قربان ہیں پرانے سیاستدانوں نے سیاست کو گالی بنا دیا پورا ملک مایوس ہو چکا ہے کہ ان سیاستدانوں کی زد کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچا پیپلز پارٹی کی چیئرمن بلاول مکٹو جرداری کا لڑکانہ میں خطاب کہا کہ پرانے سیاستدان کی حکومت بنی تو پھر دھرنوں کی سیاست شروع ہو جائے گی پیپلز پارٹی امیروں کی ترقی کی نہیں عوام کی ترقی اور خوشحالی کی بات کرتی ہے حکومت میں آ کر نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ختم کریں گے ترقی کو چن لو تباہی کو چن دو شہباز شریف کا کھڑاک مناصر کی چلنج پر پیپلز پارٹی کو جواب قصور جلسے سے خطاب میں مقالفین پر تاک تاک کر نشانے بھی لگائیں کہا کہ ایک طرف نو مائی کا واقعہ ہے دوسری طرف 28 مائی والا نواز شریف ہے قصور جلسے میں سابق وزیر آزم شہباز شریف بھربور جو شجزبے میں نظر آئے شرکہ سے جذباتی انداز میں بادے کیے بھی اور لیے بھی سوالوں کے جواب بھی مانگے تقریر کے اقتدام پر شیر بھی پڑھا کتنا کچھ ہے کر کے دکھایا کتنا کچھ ہے کر کے دکھایا کتنا کچھ ابھی باقی ہے خواب جو پورا دیکھا تھا ابھی ادھورہ باقی ہے نعرہ لگاؤ پاکستان عواز دیائے پاکستان ہر جلسے میں مجھ پر ذاتی حملے کیے گئے جملے قصے گئے بدتہ عزیبی بدتمیزی کی گئی کیچڑ اچھالا گیا میں قوم کو اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گواہ بنا کر کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی خاطر اس ملک کی خاطر یہ تمام مظالم بھولانے کو آج تیار ہوں میں سب کو یہ دعوت دیتی ہوں کہ آؤ ظلم کا انتقام کا جبر کا مار دو مر جاؤ جلاو گھراو کا باب اب بند کر دیں عوام اور ملک کی خاطر تمام مظالم بھولانے کو تیار ہوں مریم نواز کا قصور میں خطاب کہا کہ ایسا پاکستان خواب ہے جہاں امن بھائیچارہ اور سلامتی ہو ایسا پاکستان ہو جہاں سب کو علاج کی سہولت میں اثر ہو ان کے خواب ضرور پورے ہوں گے بلاب بھٹو زرداری پر نام لیے بغیر بار کہا کہ ایک سیاسی مخالف نوازشری پر تنقید کر کے موہم چلا رہا ہے رینڈما پیپلز فارڈی آسوا بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں صرف بھٹو خاندان نبام کے ساتھ تھا باقی سیاستان کہاں تھے نباب شاہ میں ریلی سے خطاب میں کہا کہ پیپلز فارڈی نے عبام دوست منشور دیا پی ٹی آئی کو اسٹرائیل سمیت دیگر ملکوں سے پیسہ ملا مولانا فسو ریمان کا الزام کہا کہ بانی پی ٹی آئی غیر ملکی ایجنڈے پر آیا تھا اقتدار میں آ کر سرواہ کاروں کا اعتماد بحال کریں گے ڈی آئی خان کو بزنس ہب بنائیں گے ڈی آئی خان میں ذریعی ترقی کے لیے کام کریں تحریک انصاف کے رینڈماؤں کا کہنا ہے کہ جگہ جگہ ملکی آئین کی خلاف فرسی کی جا رہی ہے انتقابات کو شفاف بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا راوگ فرسن نے الزام آئد کیا کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آساد امیدواروں کے پولنگ ایجنٹوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے زیارت شہر میں ہلکی برباری سردی کی شدت میں اضافہ محکم موسمیات کی مطابق آج شمال مشقی بلوچستان اور گلکت بلتستان میں کہیں گیم بارش اور بخانوں پر برباری کا امکان ہے پنجاب کے بعض میدانی علاقوں کے چند مقامات پر صبح کے اوقات میں ہلکی دھن پڑ سکتی ہے ایس این بی کو الیکشن کی بات پاکستان کی ریٹنگ بہتر ہو کر بھی ہوتی نظر آ رہی ہے بلومبرگ کی ریپورٹ کہاں کہ نئی حکومت کے سخت ریفارمز جاری رکھنے کے آزم سے پاکستان کی ریٹنگ بہتر ہوگی عوامی منڈیٹ اور آہم اداروں کو ساتھ لے کر چلنے والی حکومت کو آئی ایم ایف فنڈنگ گیم کرنا زیادہ ہوں گے ہر چار میں سے تین پاکستانی انتخابی نتائج قبول کرنے کو تیار اپساؤس اور پاکستان پلس نے سروے جاری کر دیا پاکستانی ووٹرز سے کیے گئے تازہ سروے میں چھتر فیصد پاکستانیوں نے کہا ہے کہ وہ انتخابی نتائج تسلیم کریں گے جماعتوں کے اعتبار سے کیے گئے جائزے میں پیپلز پارٹی کی چھوڑان مسلمی قنون اور جماعت اسلامی قصد تاسی اور پی ٹی آئی کے سرسٹھ فیصد ووٹرز نے کہا ہے کہ وہ آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج تسلیم کریں گے علاقہ اعتبار سے کیے گئے جائزے میں سب سے زیادہ وفاقی دارل حکومت اسلامباد کے چالیس فیصد ووٹرز نے نتائج مسترد کرنے کا کہا جبکہ ماننے والوں کی شرح ترپن فیصد رہی خیبر وقتوں خوابی اناسی فیصد ووٹرز کا کہنا تھا کہ وہ انتخابی نتائج قبول کریں گے جبکہ صرف چار فیصد کا کہنا تھا کہ وہ نتائج تسلیم نہیں کریں گے امیر زماعت اسلامی صحیح وقت نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں دو خاندانوں کی بجائیں عدل اور انصاف کے حکمانہ نہیں ہوں لور دیر میں انتخابی ریلی سے خداف کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ پانچ برسوں سے دیر کا نام اسمبلی میں نہیں سنا گیا ایمکی ایم پاکستان کی تحت فائر شارچو رنگی کراچی پر جلسہ خالد مقول صدیقی نے خداف کرتے ہوئے کہا کہ نظام ہم سے ڈرتا ہے اس لیے ہمیں درشتگرد کہتا ہے ہم کراچی کے لیے نسخہ یا کیمیا لے کر آئے ہیں تئیس سو جاگرداروں کی بجائے تئیس کروڑ لوگوں کو سہولے آتے ہیں گے مصطفیٰ کبال نے کہا کہ جو سمجھتے تھے الیکشن خرید لیں گے ان کا غرور خاک میں ملا دیں گے کراچی کے حل کے انہیں دوستو سنتیس میں ایک دن قبل پر ریزائیڈنگ افسران کے تبادلوں پر تشویش رہنما پیپلز پارٹی سعید غری کا ویڈیو پر ایان چیف الیکشن کمیشنر سے نوٹس کی اپیر ریزائیڈنگ افسران کے تبادلے فوری بن سوک کرنے کا مطالبہ کہا کہ تبادلے شفاف اور غیر جانب دارانہ الیکشن کے راستے میں رکاوٹ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم علیہمان نے کہا ہے کہ بلاب بھٹو نے کراچی کو خراب کر دیا پیپلز پارٹی اب ضرور نے سندھ بچا لے وہی بہت ہے ایمکی ام اب ختم ہو چکی ہے کراچی کی تقدیر بدلی جا رہی ہے مینڈیٹ چھین نے نہیں دیں گے پی ٹی آئے والوں تمہارا بدلہ بھی ہم لیں گے مہاجر قومی مومنٹ کی کراچی میں ریلی مزار قائد پر شرکہ سے خیزاب کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمن مہاجر قومی مومنٹ آفاق احمد نے کہا کہ کراچی بھی آزاد امیدواروں کا امیرہ بزار لگا ہے کچھ سیاسی جماعتیں آزاد امیدوار کھڑا کرنے پر مجبور ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو سیاست کا حق ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے چیئرمن پرویس خٹک نے کہا ہے کہ الیکشن میں خیبر پختوں خواہ کے غیور عوام پکڑی کے نشان پر مہار لگا کر مخالف سیاسی جماعتوں اور بانی بی جائے کی سیاست کا قصہ تمام کرتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کی سربراہ آسوند یارولی خان نے کہا ہے کہ مقت ودوار میں ہم نے زیادتیاں اور جھوٹے الزمانت کو مقابلہ کیا لیکن ہم پر ایک روپے کی کرپشن بھی ثابت نہیں کی جا سکی ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ زیادتیوں کی باوجود باچہ خان کا نظریہ نہیں چھوڑا ملکہ سربراہ نوجوان ہونا چاہیے یا عمر سیدھا تجرباکار پاکستانی عوام کی مقلب وارہ کوئی تجربے کا حامی ہے تو کوئی نوجوان قیادت کو موقع دینے کے حق میں ہے بعض کہتے ہیں کہ انہیں نوجوان یا بزرگ سے کوئی سروکار نہیں سربراہ ایسا ہو جو ملک اور عوام کے قسمت بدل نون لیکن انواز سعاد رفیق نے کہا ہے کہ ہم جبر کے قلاف ہیں اور جبر کی ہر شکل کو مسترد کرتے ہیں ظلم کا نظام چل نہیں سکتا موشمی قنون مینورٹی ونگ کے ذریعے تمام یوہنباد لاہور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں روز کے تماشے اور روز کے تجربات بند کی جائیں نواز شریف دوہزار چورہ کے دھرنے کے طوران اقتدار اور ملک چھوڑنے کے لیے تیار تھے رہنواز پیپس پارڈی خوششاہ کا دعویٰ مولید نواز شریف نے کہا کہ انہیں صرف واسفلی زرداری یہ بچا سکتے ہیں آسفلی زرداری نے دوہزار چورہ میں نواز شریف کی حکومت بچائی نواز شریف نے کہا تھا کہ وہ اور ان کا خاندان آسفل زرداری کا احسان کبھی نہیں بھول چلتے کئی سیاسی جماعتوں نے لیول پلائنگ فیل کا مسئلہ اٹھایا فافن کی ریپورٹ کہا کہ انتقابات کی ساتھ کے لیے قانونی دقاظوں کو بورا کرنا بہت اہم ہے خواتین ووٹرز کو رکنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اور بس سرین کو پولنگ عمل سے قبل اور اس کے دوران مشاہدے کے لیے رسائی فراہم کی جائے امیدوار ہو پولنگ ایجنٹس کو فارم پینتالیس اور فارم چیالیس کی فراہمی یقینی بنای جائے پولنگ والے دن مجاز میڈیا نمائندوں کو بھی پولنگ سٹیشنوں تک رسائے کی اجازت ہونی چاہیے جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ کے پی پی ایک سو ساٹھ سے امیدوار پیپلز پارٹی کے حق میں دستبردار امیدوار جی ایو پی حبیب اللہ شاہین میو پیپلز پارٹی کے میاں مصبا کے حق میں دستبردار ہوئے پی کے نواسی پی ٹی آئے کے حمایت آفتہ امیدوار ای این پی امیدوار کے حق میں دستبردار ابراہیم شاہ کا ای این پی کے میاں افتقار حسین کے حق میں دستبرداری کا اعلان پی ٹی آئے رینما آزاد امیدوار افتہ رہا سمرو کی چیئرمن آئی پی پی جہانگی ترین سے ملاقات افتہ رہا سمرو نے این ایک سو پچپن سے جہانگی ترین کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا دوہزار چوبیس کے انتقابات کی سب سے بڑی خصوصی نشریات جی او نیوز پر جاری الیکشن سے جوڑی اہم خبریں تجزیہ تفسر اور حقائق جی او نیوز پیش کر رہا ہے کہ خصوصی نشریات میں سینئر اینکرز، صحافی، تجزیہ کانو اور ریپورٹرز کی سب سے بڑی غیر جانبدار اور ماتبرد ٹیم دے رہی ہیں آپ کو مکمل اور درست معلومات الیکشن کے آغاز سے اگلی حکومت بننے تک جی او نیوز رہے گا آپ کے ساتھ پویٹھا باشک پسنیوں میں دستی بم حملے بچگور میں پیپلز پارٹی کے امیدوار آغاشاہ حسین کے گھر پر دستی بم سے حملہ چاروں واقعات میں کوئی جاری لقصان نہیں ہوا پیپلز پارٹی کی امیدوار ظلفکار شاہ کے گاڑی پر امیر پور خاص میں فائرین ظلفکار شاہ کے گردن پر رگڑ اور خراش کے نشان پولیس کا کہنا ہے کہ ظلفکار علی شاہ کے گردن پر گولی کا زخم نظر نہیں آیا درخواست آئی تو مقدمہ درج کرنے نگرہ وفاقی قابینا نے بشاور میں آٹھ میں سے چار احتساب عدالتوں کو خصوصی عدالتوں میں بدلنے کی منظوری دے دی پی آئی اے کی تنجی میں نو فرس میمن بینک لیمٹیڈ کی نشکاری اور عدویات کی قیمتوں کی ڈی ڈیگولیشن کے حوالے سے تجاویز کی منظوری دے دی الہمی کے مطابق ڈاکٹر مریضوں کو وائٹیمنز ملٹی وائٹیمنز منرلز اور آور دی کاؤنٹر بس نوع تجویز نہیں کریں گے ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی و ملٹی وائٹیمنز منرلز کی فیرس مروجہ عالمی میار کے مطابق مرتب کریں اسلامباد کے علاقے جی سکس ٹری میں مسجد کے واش روم سے بچے کی لاش ملی ہے پوریس کی مطابق دس سال کے بچے کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا قتل کا مقدمہ درش پوست مارم ریپورٹ آنے کے بعد مزید دفعات لگانے کا فیصل تھا بچہ جی سکس ٹری میں جامعہ مسجد میں مدرسے کا طالب علم تھا بچے کی لاش مرسا کے سپورٹ کر دی گئے اسرائیلی فانچ کی غزہ میں رہائشی بلوکوں پر شدید بمباری مزید ایک سو دس فلسطینی شہید ایک ہفتے میں خانگیونت سے دو لاکھ فلسطینی جبری بے دخل کر دیا گیا ہے یونیسیف کے مطابق غزہ پر اسرائیلی بمباری کے بائے ستیرہ لاکھ فلسطینی بچے انتہائی تشویش ناکھ حالات میں رہ رہے ہیں کینیڈا نے حماس اور اسلامی جہاد کے گیارہ رہنواں اور بابندی لگا دی سفری بابندی اور اساس منجمد ہوں گے جنونی یہودیوں نے مقوضہ بیتن مقدس میں مسیحوں کو بھی حدب بنا لیا جرمن پادری کو دبوش لیا دھمکیاں بھی لی حماس نے غزہ چنگ بندی اور یہ انقمالی کی رہائی کے لیے قطر اور بیسر کی مجاوزہ تجاویز کا جواب دے دیا قطری وزیراعظم نے حماس کے جواب کو امید افسا قرار دیا مگر کہا کہ اس نازوک وقت میں معاہدے کے فریم ورک کی تفصیلات نہیں بتا سکتے امریکی وزیر خارج نے کہا کہ اسٹرائیلی حکام سے حماس کے جواب پر آج تبا دے خیار ہوگا ابھی بہت کام واقعی ہے لیکن یقین ہے کہ معاہدہ ممکن ہے امریکی وانے نمائندگان نے اسرائیل کی امداد کا پیکج مسترد کر دیا ڈیموکریٹس اور ریپوبلکنز کی جانب سے اسرائیل کے لیے امدادی پیکج کی مخالفت اسرائیل کی امداد قبل دو تہائی اکسیت کی درکار حد حاصل نہ کر سکا امریکی وانے نمائندگان نے اسرائیل کی سترہ اشاریہ چھ ارب ڈالر امداد کا پیکج پیش کیا سیون میں حضرت لال شہباز کلندر کی درکاہ پر نظر آنے کی چوری کا معاملہ نامزد ملجم علی رزا کو پانگ گرفتار کر لی گیا ملجم پر ایک کروڑ تائیس لاکھ روپے کے سونے اور چاندی کی چوری کا الزام ہے مینجر رکاف زویر بلوچ کو بھی زمانت مسترد ہونے پر جیل بھجوا دیا گیا بھارتی ریاست مدیہ پردیش میں پٹاخوں کی ویکٹری میں دھماکا امباد کی تعداد گیارہ ایک سو چھتر افراد زخمی اعتراف کے بچہ سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا اور نگرہ وزیرالہ پنجاب محسن نفی بلا مقابلہ تین سال کے لیے پاکستان قرکٹ بورڈ کے سینتیسویں شیئرمن ونتخب ہو گئے محسن نکوی کی سی او او سلمان نصیر اور چیف سیلیکٹر بہاب ریاست مناکا کہا کہ پاکستان قرکٹ کو بہتر کرنا پہلا حدف ہے ٹیم کی بہتری کے لیے بیرون موٹ سے کوچنگ سٹاف لانا پڑا ٹیم کی بہتری کاری ٹیم کی بہتری کاری